اور پھر اللہ کیا کہتا ہے سورہ توبہ سورہ نمبر نو کی آیت نمبر چوبیس اب اس کو یاد رکھ لینا اب یہ میری آخری آیت ہے اس کے بعد میں اپنی بات کو مکمل کر دوں گی اللہ کہتے ہیں قرآن میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انکان آباؤکم وابناؤکم وَعَزْوَاجُكُمْ وَعَشِیرَتُكُمْ وَأَمْوَالُنِ افْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَتُونَ تَخْشَوْنَكَ سَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْدَوْنَهَا اَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِي وَجِحَادٍ فِي سَبِيلِي فَتَرَبَّسُهَا تَعِعَتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِي وَاللَّهُ لَا يَحَدِي الْخَوْمَ الْفَاسِقِينَ یہ آیت میں اللہ آنٹ چیزوں کو گناتے ہیں کتنے چیزوں کو اب یاد رکھ لو یہ آنٹ چیزیں جو اللہ بتا رہے نا یہ آنٹ چیزوں سے بڑھ اگر تمہارے دلوں میں محبت یہ آنٹ چیزوں کی اللہ کی محبت نبی صحصم کی محبت اور دین کی محبت اگر ان سے زیادہ ہے تو سنو اللہ کیا کہتا وہ آنٹ چیزیں کونسی ہیں جس سے ہمارے سب سے زیادہ محبت ہوتی وَأَبْنَاوْكُمْ تمہارے بیٹے وَإِخْوَانُكُمْ تمہارے بھائی وَأَزْوَاجُكُمْ تمہارے شوہر یا شوہرت اس کی بیویاں وَأَشِیرَتُكُمْ اس کے خانداروں اور خبیلے کے لوگ وَأَمْوَالُنِفْطَرَفْتُمُوَا اس کا وہ مال جس کو پسند کرتی ہے وَأَتِجَارَتُونَ تَخْشَوْنَا کَسَادَا اس کی تجارت وَأَمْسَاقِينُ اُتَرْدَوْنَا وہ حویلیاں جس کو ہم پسند کرتی ہے یہ آنٹ چیزیں جس سے ہماری محبت ہے یہ آنٹ چیزوں سے اگر آپ کو اللہ اور اس کے رسول وَجِحَادِين فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہ کے دین کا کام کرنے سے زیادہ محبت ہے تو اللہ کہتا ہے فَتَرَبَّسُو انتظار کرو اللہ کے عذاب آنے کا حَتَّى يَعَتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِ اللہ کا عذاب تم پر آئے گا وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الْفَاسْخِينَ اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا دین کا کام کر رہے باپ کی محبت آگئی دین کا کام چھوڑ دیے اللہ کے عذاب آنے کا انتظار کرو بھائی کی محبت آگئی دین کا کام چھوڑ دیے اللہ کی عذاب آنے کا انتظار کرو بیٹوں کی محبت آگئی بیٹوں کے لئے اولاد کے لئے دین کا کام چھوڑ رہی ہو اللہ کی عذاب آنے کا انتظار کرو شوہر کے لئے دین کا کام چھوڑ رہی ہو اللہ کی عذاب آنے کا انتظار کرو رشتہ داروں کے لئے دین کا کام چھوڑ رہی ہو اللہ کی عذاب آنے کا انتظار کرو تجارت کے لئے دین کا کام چھوڑ رہی ہو اللہ کی عذاب آنے کا انتظار کرو مال جسے تم محبت کرتی ہو اس کے لئے دن کا کام چھوڑ رہے ہو تو اللہ کی عذاب آنے کا انتظار کرو وہ گھر جسے تم محبت کرتی ہو اس کے لئے اگر اللہ کی دن کا کام چھوڑ رہی ہو تو اللہ کی عذاب کا انتظار کرو اور اللہ ایسے اللہ فتربسو بل رہے انتظار کرو آرون عذاب آرہ تمہارے اوپر اور اللہ ایسے فاسقوں کو ایسے جھوٹوں کو اللہ ہدایت نے دیتا ہو تو کیا بات سمجھ میں آئی میری بہنوں دعوت دین میں قواتین کا کردار جتنا اہم ہے اتنا ہی ہم اہم سمجھیں گی انشاءاللہ جیسے ہماری صحابیات نے دعوت کے کام کو انجام دیا دیکھو کیسے تخاریر کرتی تھی مبلغ بولے ان کو خطیب بولے ان کو دشمن تھر تھر کام بتا تھا مجھ کے اور آپ کب جو جہاد کرنا ہے نا جنگویں تلوار لے کے نکلنا نہیں ہے اللہ سورہ فرخان کی آیت نمرا ففٹی ٹو میں کہتا ہے تم جہاد کرو کس سے اللہ کے اس کلام سے لوگوں کو یہ کلام بتانا ہی تمہارا سب سے بڑا جہاد ہے تو بتائیں گی نا انشاءاللہ دعوت کا کام کرے گی نا انشاءاللہ خطبے کریں گی اور اپنے پورے گھر کو بھی ساتھ لے کے کریں گی انشاءاللہ اور اگر نہیں کریں گی تو پھر تیار ہو جانا اللہ کو جواب دینے کے لیے وہ ذمہ داری جس کو ہم بھول چکی ہے آج میں نے آپ کو یاد دلا دیا آج بھی اگر دماغ میں یہ بات نہیں بیٹھے گی کہ دعوت دین میری ذمہ داری ہے میں مسلمان ہوں میری صحابیات نے وہ کام کیا مجھ کو بھی کرنا ہے اگر یہ دماغ میں نہیں بٹھائے گی تو کل جب اللہ سوال کرے گا پھر ہم جواب دینے کے خابل نہیں رہے گی جہنم کے سوا ہمارا کوئی ٹھکانہ پھر نہیں ہوگا دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتی ہو جیسا سپورٹ دین دنیا کے لیے کرتی ہو ویسے ہی تم دین کے لیے کروگی انشاءاللہ کروگی نا انشاءاللہ اپنی لڑکیوں کو بھی آگے بڑھائیں گی انشاءاللہ کیونکہ آج دعوت کے میدان میں خواتین لڑکیاں نا کے برابر ہیں اور آنے کے لیے ان کو سب سے بہترین سپورٹ ان کے ماں باپ کا ہے ماں باپ اگر سپورٹ نہیں کریں گے تو پھر وہ لڑکیاں نہیں آ سکتی ماں باپ کو بھی آنا ہے اور پھر ان لڑکیوں کو بھی لانا ہے لائیں گے نا انشاءاللہ انشاءاللہ آخر میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ آپ ہم تمام لوگوں کو ہماری یہ سب سے بڑی ذمہ داری جس کو ہم بھول چکے ہیں اے اللہ اس کو ہماری زندگی کے ہر لمحے میں ہم کو یاد رکھنے والیاں بنا دیجئے ہر وقت اے اللہ لوگوں کو آہم لوگوں کو اللہ آپ کی طرح بلانے والیاں بنا دیجئے اے اللہ جتنی بھی باتیں ہم نے سنی ہیں اے اللہ آپ ان تمام باتوں کو ہم پر عمل کرنے کی توفیق دے دیجئے